اسلام علیکم ویواز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ خیرے سے ہوں گے ویواز آج ہم پالا گوشت ریسپی تیار کریں گے تو یہ انتہائی آسان طریقے سے ہم نے تیار کرنی ہے ویواز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پالا گوشت بنانے کے لیے میں بہت زیادہ وقت چاہیے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے آج ہم بہت ہی مزے سے تیار کریں گے پالا گوشت اور جدید طریقے سے کریں گے اس میں کوئی بھی ہمیں مشکل نہیں ہوگی اور تقریبا ہم آدھے گھنٹے میں تیار کر لیں گے اور آپ نے اس طریقے کو سیکھنے کے لیے آپ نے میری ویڈیو کو مکمل دیکھنے آپ نے کسی بھی سٹیپ کو سکیپ نہیں کرنا تو انشاءاللہ آج ہم بہت ہی نہائیت ہی آسان طریقے سے ہم پالا گوشت تیار کریں گے تو یہ طریقہ آپ کو بہت پسند آئے گا تو آئی اب ہم شروع کرتے ہیں سٹیپ میں ہم نے لیئے دو عدد ہری میریچ ہم نے ان کو پہلے اچھے سے دھولی ہے دھولینے کے بعد ہم ان کو کٹ لیں گے تو جس طریقے سے میں کٹ رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اسی طریقے سے ان کو کٹنا ہے اور ہم نے انے زیادہ باری ایک موٹا یا ایسے نہیں کرنا بلکہ درمائنی سائز میں ہم نے ان کو کٹ لینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آج کی پالا گو ریسپی میں ہم نے ہری میریچ صرف دو عدد ہی یہ ایڈ کرنی ہے ہم اس سے زیادہ اسے ایڈ نہیں کریں گے تو سے پہلے ہم اپنے پیار اسے کڑائی لیں گے اور اب انہ Gallery کو گرم کر لی ہم اسے ایڈ کر رہی ہیں ہری میریچ اور ہری میریچ ایڈ کرنے کے ساتھ ہم اسے یہ پیاز ایڈ کر رہی ہیں تو میں نے تین عدد پیاز لیے تھے جو کہ میڈیم سائز کے تھے ان کو میں نے کٹ کر اچھے سے دھولئے دھو کر ہم اس ایڈ میں ایڈ کر چکی ہیں اب ہم اسے فرائی کر لیں گے اچھے سے تو ان کے اچھے سے فرائی ہونے کے لیے ہمیں تقریباً سات سے آٹھ منٹ لائک جائیں گے یا زیادہ بھی لگیں گے تو دس منٹ لائک جائیں گے پیاز اچھے سے براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں چیکن چیکن کو اچھے سے ہم نے دھو لیا ہے دھو کرنے اسے خوشکا لیا اب ہم اسے اس میں ایڈ کر رہے ہیں ایڈ کرنے کے بعد ہم نے چیکن کو اچھے سے دو سے تینapan کے لیے اسے اچھے فرائی کر رہی ہیں اسے فرائی کرنے کے دورا ہم نے اس میں دوسرہ مسائل ہے ایڈ میں ہی نہیں کرنا ٹھیکن اچھے فرائی ہو چکے دو سے ٹھیک منٹ اب ہم ایڈ کر رہی ہیں ذیرا پاودر ون ٹیبل سپون آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ریل آنا چاہیے اس سے کم نہیںsoftی ہوں اور ساتھ ہی ہم نے ون ٹیبل سپون اس میں گرم مسائلہ ایڈ کیا ہے اف ٹیبل سپون اب ہم اس میں ہلدی ایڈ کر رہے ہیں اور دو ٹیبل سپون ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے لال مرچ کیونکہ ہم نے مزے کا سال انتیار کرنا ہے تو اس لئے ہمیں تھوڑا مسائلے زیادہ ایڈ کرنے ہوں گے ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں ایڈ کر لینا ہے نمک اور اسی طریقے سے ہم نے دھنیا پاودر پیسہ ہوا جو ہوتا ہے مطلب کہ خوشک دھنیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی ہم نے اس میں دو ٹیبل سپون ایڈ کرنی ہے تو جتنے تیز مسائلے ہوں گے ہمارا مسائلہ اتنا ہی مزے کا تیار ہوگا دو ٹیبل سپون ہم نے اس میں ایڈ رکلیسن کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے یہ تمام مسائلیں اب ہم نے اس میں ایڈ کر لینا ہے ایڈ کر کے اب ہم نے اسی لوگ لیم پہ چار سے پانچ منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے تاکہ یہ اچھ سے یہ تمام چیزیں جو اس میں ہیں وہ فرائی ہو جائیں اور ہم نے چمچے کو زیادہ اس میں نہیں ہی لانا تاکہ گھوٹ جو ہے ٹوٹ پھوٹ تین سے چار منٹ ہم نے اس مسائلے کو فرائی کر لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں تین ایڈ ٹیبل سپون ایڈ کر رہے ہیں بڑے سائز کے منٹ ٹیبل سپون ایڈ کر رہے ہیں وہ فول ریڈ کلر میں لیے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورتی لگتے ہیں اور خوبصورتی تو ہونے ہی چاہیے اب اسے بھی ہم اچھ سے فرائی کر لیں گے اب ہم نے اس میں ٹوماٹر ایڈ کر رہے ہیں ٹوماٹر ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے چار سے پانچ منٹ کے لیے ڈھکن دے کر کھڑا کر دے چار سے پانچ منٹ گزر چکے ہیں پلو فلم پہ ہم نے اسے کھڑا کیا تھا اب ہم اس میں چمچ ہلا رہے ہیں چمچ ہم نے اچھ سے ہلا رہے ہیں تاکہ تمام مسائلہ جو ہے وہ اچھ سے مکس ہو جائے تمام چیزوں کو جو فلیور ہے وہ سارا اس ٹکن میں حل ہو جائے اب ہم نے اس میں ہاف پیا لی جو ہے وہ پانی ایڈ کرنا ہے پانی ایڈ کرنا ہے کہ ہم نے چمچ ہلا رہے ہیں اچھ سے تاکہ جو چیزیں ہیں تمام ایک دوسرے میں رچ بچ جائیں اور اب ہم نے دس منٹ کے لیے اسے کھڑکا دینا ہے لو فلم پہ یہاں پہ میں نے پالک لیا ہے اور پالک کی جو لکھڑیاں سے ہوتی ہیں وہ میں نے ان کی جدا کر لیا ہے اب ہم یہاں پر اس کو بھری کاٹ لیں گے اور پالک بھی میں نے ہاف کیجی لی ہوئی ہے زیادہ نہیں لینے مطلب کہ میرا گوشت اگر ہاف کیجی تھا تو پالک بھی میں نے ہاف کیجی لی ہوئی اب ہم نے اس کو کاٹ لینا ہے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اسے باریکی کاٹنا ہے اور اس بات کو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ہم نے پالک کو کاٹ کر اسے دھونا ہے صرف دھو کر ہم نے اسے اوبالنا نہیں ہے یہ سب سے اہم بات ہے کہ آج ہم پالک کو اوبالیں گے نہیں اکثر لوگ پالک کو اوبالتے ہیں پھر اس سے چھانتے ہیں تو یہ کام نمبر ہو جاتا ہے ہم نے ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا تو بہت ہی آسان طریقے سے آج ہم پالک کوشت تیار کریں گے انشاءاللہ آپ کو یہ طریقہ بہت پسند آئے گا اور اس طریقے سے جب آپ سائلنٹ تیار کریں گے سائلنٹ بہت ہی مزے کا بنے گا اور آپ کا ٹائم بھی زیادہ ضائع نہیں ہوگا آدھی گھنٹے میں آپ نے اپنے مزے کا سائلنٹ تیار کریں گے تو اب یہاں ہم چلتے ہیں سائلنٹ کی طرف تو ماشاءاللہ ہمارا سائلنٹ کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو گیا تھا جو ہم نے آپ پیال اس میں پانی اٹ گئے تھا اب ہم اس میں اچھے سے چھمچ ہی لائیں گے اب ہم نے پالک کو اچھے سے دھو لی ہے دھو لینے کے بعد اب ہم اس جو ہم نے سائلنٹ تیار کر لیا اب ہم اس میں اٹ کر رہے ہیں دیکھیں میں نے پالک کو اچھے سے دھویا ہے لیکن میں نے اسے اوبالہ نہیں ہے آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے بلکل بھی پالک کو اوبالہ نہیں ہے ملکہ اچھے سے دھو لینے اس کے اندر جو مٹی کا چرب وغیرہ تو وہ ساب نکل جاتے ہیں اسے اوبالنے کے ضرورت نہیں پڑتے ہیں اکسا لوگ اوبالتے ہیں پھر اسے کوٹنے بھی لگ جاتے ہیں تو یہ لمبا کام ہو جاتا ہے ایسا کچھ بھی کرنے کے ضرورت نہیں ہوتی ایسا تو چیز کا ذائقہ ہی غراب ہو جاتا ہے بے ذائقہ سپاہ لکتیار ہو جاتی ہے تو ہم نے آج ایسا طریقہ بلکل بھی استعمال نہیں کرنا دس منٹ کے لئے ہم نے اسے کھڑا کیا تھا اب دس منٹ گزر چکے ہیں دس منٹ کے بعد ہم نے پلیٹ اتاری ہے ماشانہ بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اب ہم نے آرام رام سے چمچیں لانا ہے دیکھئے آپ نے چمچ کو زور زور سے نہیں لانا کیونکہ گوشت جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ پوٹ جاتا ہے اور چیز کا ذائقہ نہیں رہتا وہ عجیب سے نظر آنے لگ جاتی ہے تو اپنے چمچ کو آرام رام سے ہی لانا ہے بہت ہی پیارے خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ بہت مزے کا ذائقہ تیار ہو چکے ہیں میویز آج کا ہمارا سارن بہت ہی مزے کا تیار ہو چکے ہیں جیسا کہ آپ نے اپنے آنکھوں سے خود دیکھے ہیں پا لیتے تھے اس سے وہ عجیب سے ہلوہ سے تیار ہو جاتا ہے سالا کچھ خاص مزے کا نہیں ہوتا اور پالک تو بلکل ذائقہ رہتا ہی نہیں ہے اور اگر آپ کسی وجہ سے پریشان ہیں اپنی رنگت کے وجہ سے ہمارا کلر جو ہے وہ وائٹ ہو جائیں تو آپ نے بلکل میڈیسن کی طرف نہیں جانا آپ اگر پالک استعمال کریں تو انشاءاللہ وہ میڈیسن سے پہلے ہی آپ کو اپنا ریزارٹ دکھا دے گی پالک بہت ہی مفید ہے اس میں وائٹیمن اے سی ہے اور یہ بہت ساری چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں اس میں تو آپ پالک استعمال ضرور کیے کریں یہ ہمارے لئے بہت مفید ہے اور بچوں کے لئے بھی بہت مفید ہے بچے جب اسے کھائیں گے تو ان کے وائٹیمن کی جو کمی ہوتی ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے اسی طریقے سے اگر بڑوں میں بھی یہ کمی ہوتی ہے تو وہ یہ پالک پوری کہا دیتی ہے پالک نہیں بلکہ ہر سبزی ہمیں استعمال کرنی چاہیے تو بیوز میں امید کہتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے آپ مجھے کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے تو یہ طریقہ انتہائی آسان تھا تقریبا آدھا گھنٹ ہمارا لگا ہے اور ہمارا مزے کسانا تیار ہو چکے ہیں تو بیوز آپ نے ایک پر ضرور ٹرائے کرنی ہے ایسا سالان ضرور آپ نے تیار کرنے ہے تو اب میں اجازہ چاہتی ہوں آپ سے اللہ